نیک مجلس کا فائدہ ہوتا ہے نیک مجلس سے مراد یہ ہے کہ جہاں کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہو علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو دین کی بات ہو رہی ہو وہاں آدمی چاہے کسی بھی نیت سے چلا جائے فائدے سے خالی نہیں ہوتی فائدے سے خالی نہیں ہوتی بعض وقت کوئی ایک لفظ ہی انسان کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہو وہاں پر ملائکہ پرشتے اس کو گھیرے میں لیوے ہوتے ہیں تو وہ نورانی مجلس ہوتی ہے تو اس نورانی مجلس میں آدمی بندہ چلا بھی جائے تو لا عشقہ جلیس ہو تو ساتھ بیٹھنے والا بھی جو ہے نامراد نہیں ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر دیا ہے نیک صحبت میں نیک مجلس میں اسی طرح اللہ عزباللہ اس کے برعکس جو گناہ کی مجلس ہے اس میں ظلمت ہے اس میں تاریخی ہے تو آدمی کسی بھی طریقے سے چلا جائے تو اس تاریخی سے اپنے قلب کو بچانا مشکل ہوتا ہے جس طرح نیک صحبت کا یہ تاثیر بڑی آلہ ہے انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے اسی طرح بری صحبت اور وہ مجلس کے جس میں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہو علیہ وآلہ تو اس میں جانا اس کے جانے سے قلب کے اندر ایک تاریخی پیدا ہوتی ہے اور اس تاریخی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی شناعت دل میں کم ہو جاتی ہے گناہ سے جتنی نفر سونی چاہیے اور جتنی اس کی قباہت و شناعت دل میں بیٹھی ہوئی نہیں چاہیے ویسی وہ شناعت باقی نہیں رہتی اللہ عزباللہ اور جب دل سے گناہ کی خرابی برائی ہی نکل جائے یا کم پڑ جائے یا ڈھیلی پڑ جائے تو اللہ بچائے پھر کیا ہوگا گناہ سے جتنا دور رہے گا انسان تو اتنا ہی وہ محفوظ رہے گا جتنا قریب جائے گا اتنا ہی اس سے متاثر ہوگا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْ حَوْمَا بَطًّنَ فَوَاحِشْ کے قریب بھی نہ جانا فَوَاحِشْ کے ارتکاب تو بڑی بات ہے لیکن اس کے قریب بھی نہ جانا مَا ظَهْرَ مِنْ حَوْمَا بَطًّنَ چاہے وہ فہشی جو ہے وہ ظاہری ہو یہ بات نہیں ہو قریب بھی مت جانا تو اس لئے لَا اَشْهَدُونَ الظُّور کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں کہ آدمی ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں جو غفلت کی مجلسیں ہیں جو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں بندے کو جو گناہ کی نفرت دل میں کم کرتی ہیں ایسی مجلسوں سے پرہیز کرو مَلَا لَذِنَ اللَّهِ شَدُونَ الظُّور یہ ایک بہت بڑا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے اس سے آپ اندازہ کرو کہ اس دو لفظ میں کتنے کتنی عظیم ہدایات موجود ہیں ہمارے لئے اللہ تعالی اپنے رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہماری صحبت درست رکھے اور بری صحبت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور گناہوں سے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں اور اللہ تعالی نیکی کی محبت پیدا فرما دیں صحابہ کرام کا ذکر جو فرمایا قرآن کریم نے تو ان کے بارے فرمایا حببہ علیکم لئیمان بزینہو فی قلوبکم بکر رہا علیکم الفسوقہ بالاسیان اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ایمان کے تقاضوں کو تمہارے لئے خوبصورت بنا دیا اور فسوق یعنی گناہ اور اسیان ناپرمانی کو تمہارے لئے مکروح بنا دیا تمہارے قلب میں اس کی نفرت پیدا فرما دی اب یہ نفرت جو ہے نا یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے اگر آدمی دن رات ایسے آدمی کے پاس رہا رہا ہے جو خود گناہ میں مختلع ہے علیہ عزو بللہ تو نفرت شنات کم ہو جائے گی آج ذرا سوچو آپ کہ شراب پینے سے نفرت ہے کہ نہیں اور کوئی اگر شرابی آدمی آ جائے تو طبیعت میں کرائیت ہوگی کہ نہیں ہوگی ہے نا لیکن آج ایک شرابی آ گیا کل دوسرا آ گیا کل تیسرا آ گیا کل چوتھا آ گیا اور کئی مجلس جملے لگی اور ہم نے کہا چلو یار تو وہ جتنا بڑھتا جائے گا اس کی قباہت اور شنات میں کمی آتی جائے گی تو جتنی صحبت اور جتنا سات گناہ کا یا گناہ کرنے والوں کا جتنا زیادہ ہوگا اتنی گناہ کی نفرت میں کمی آ جائے گی نفرت میں کمی آئے گی تو شیطان کو تو موقع مل جاتا ہے وہ کسی بات حملہ بھی کر دے گا لہذا ایسی مجلسوں سے بچنے کی ضرورت